موسیقی 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 کیا گیا اور آگے بڑھیں گے سرنگر میں ایک اور عام شہری کا قتل کر دیا گیا عیدگاہ علاقے میں ملیٹنٹوں نے غیر مقامی چھابری فروش کو گولی مار دی محلو کی شناکت بیہار کے اروند کمار کے طور پر ہوئی ہے حالیہ دلو آٹھ عام شہریوں کا قتل کیا جا چکا ہے پاپور انکاؤنٹر میں لشکر کے ایک ٹاپ کمانڈر عمر مشتاق سمیت دو ملیٹنٹ مارے گئے ان حلاکتوں کو پولیس نے بڑی کامیہ بھی قرار دیا ہے پولیس کے مطابق عمر مشتاق ٹاپ ٹن کمانڈروں کی لسٹ میں شامل تھا اس کے سر پر دس لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا تھا عمر نے اسی سال باغات سرنگر میں دو پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائی تھی جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے تھے آٹھ اکتوبر سے اب تک تیرہ ملیٹنٹ مارے گئے ہیں مانتری پر پولیس کو ایک خبر ملا تھا درگمال پامپور میں یہ گھر میں لسکر تیوہا کے دو ٹویس چھپے ہوئے ہیں پولیس ای آر پی آر ای مل کے کوڈن ڈالا کوڈن ڈالتے ہیں فائرنگ شروع ہوگی چونکہ گھر میں شیبیلین تھا ہم لوگ کے آپریشن کروگی شیبیلین کو پہلے نکالے پھر آپریشن جاری ہوئا آج دو پر میں آپریشن ختم ہوئا اس آپریشن میں دو ہارڈکور ٹریشن مارے گئے لسکر تیوہا ایک تو عمر مستق خانٹے جیسے ہم لوگ کے پہلے سے پتا تھا کل ٹویٹ کر دیے تھے دوسرا ساہد بسیر سنگر سیٹی کے مارا وادی میں شہریوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے کچھ سیاستدانوں کے بیانات کو آئی جی پی کشمیر نے مسترد کر دیا ہے آئی جی پی کہتے ہیں کہ سیاستدان کچھ بھی بولتے ہیں لیکن پولیس کو یہ پتا ہے کہ حالات سے کیسے نمٹنا ہے آئی جی پی کے مطابق پولیس نے صورتحال پر کنٹرول کر کے دکھایا ہے کشمیر میں پاکستانی ملٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں ویجہ کمار سے پوچھا گیا تھا لیکن انہوں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا ملٹا پولیٹا بولنے کے بولتے رہتا ہے لوگ ہم لوگ پروفیشنل پولیس فورس ہیں مجھے پتا ہے ڈاکٹر کا پتا ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کیسے کیا آتا ہے ہم لوگ پروفیشنل ہیں مجھے پتا ہے کہ کیسے ہندل کیا آتا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں گے میں نے بندرو صاحب کے کلنگ کے بعد ہی جس کے آپ لوگ کے پریس کرنے پیس دیئے تھے کہ ہم لوگ پیس بنانے میں پورا مینٹن کرنے میں پورا ملہت کرنے آگے بھی کرتے رہیں گے زلافنج میں میندر سب ڈیویجن کے بھٹا دوریاں میں آج تیسرے روز بھی انکاؤنٹر جاری رہا ملٹنٹوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دن بھر چلتا رہا آرمی نے آج راکیٹ لانچروں کا بھی استعمال کیا آپریشن والے علاقے میں ہیلیکاپٹر فضا میں اڑتے ہوئے ملٹنٹوں کو تلاش کرتے رہے پورے علاقے میں حفاظتی دستوں کا سرچ آپریشن بھی جاری ہے میندر کے اس جنگل میں وقفے وقفے سے فائرنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نزدیکی رہائشی علاقوں میں خوف کا ماحول ہے زلافنج میں جاری اس آپریشن میں اب تک نو نوجوان شہدت پا چکے ہیں معروف سیاسی و سماجی رہنما کم لطا وقلو نے تشدد کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی کشمیری عوام سے اپیل کی ہے سرنگر میں سماجی تنظیم امن وقت کی آواز کے بینر تلے ایک پریس کانفرنس ہوئی اس دوران کم لطا وقلو نے کہا کہ اب کشمیری عوام کو آئے روز کے تشدد اور خاص طور پر عقلیتوں کے قتل کے معاملات کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے سرے کا یہ مارداد کب تک چلے گا اور وہ ایک بہت بڑی بات جو ابھی ہوئی ہے جو نوجوان باہر نکل کے آگئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سمال لے لے کے یہ کہا کہ آخر کب تک ان کا یہ دیکھ کے میں ان کے آواز سے آواز ملانا چاہتے ہوں کہ بہت ہو گیا بہت ہی ہو گیا اب بہت ہی ہو گیا اب بہت ہی ہو گیا چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو ہم سب کو ہم جو بزرگ ہیں جو بڑے ہیں جو سوسائیٹی میں کوئی نام رکھتے ہیں ان کو بہار آنا چاہیے اور سب کو لے کے آگے چلنا چاہیے کہ دس دس وی کانٹ ٹولریٹ اینی مور دس این افیز این افیز این افیز یہ بند ہو جانا چاہیے اور مجھے پورا یقین ہے ڈر کے مارے اتنے جتنا لوگوں کو ینگ سٹرز تو آتے ہیں خوشی خوشی یہ باتیں کرتے ہیں ان کے دل میں ڈر نہیں ہے ہم بڑوں کو کیوں ڈر ہے کس بات کا ڈر ہے ڈر سے تو اچھا ہے مر جانا ڈر سے گولی گولی سے بھی زیادہ خطرناک ڈر ہوتا ہے ناظرین کا اہم خبر ایک بار پھر آپ کو اتعادے پلواما میں ملیٹنٹ حملے میں زخمی کارپینٹر کی موت کچھ در پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ زخمی ہوا ہے لیکن زخمی کارپینٹر کی اب موت ہو گئی ہے لیتر پلواما میں غیر مقامی کارپینٹر پر یہ حملہ ہوا تھا شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جا گیا تھا لیکن زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا زخمی کارپینٹر لیتر پلواما میں غیر مقامی کارپینٹر پر حملہ ہوا تھا جسے اسپتال میں زخم بھرتی کرا گیا تھا لیکن زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا ہے زخمی کارپینٹر پلواما میں ملیٹنٹ حملے میں زخمی کارپینٹر کی موت ہوئی ہے لیتر پلواما میں غیر مقامی کارپینٹر پر حملہ ہوا تھا شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جا گیا تھا لیکن زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا ہے زخمی کارپینٹر کچھ ہی دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کارپینٹر زخمی حالت مستان میں بھرتی کیا گیا لیکن ابھی یہ خبر آئی ہے کہ زخمی کارپینٹر کی موت ہو گئی ہے لیٹر پلواما میں غیر مقامی کارپینٹر پر حملہ کیا گیا تھا اور زخموں کی تاب نلا کر چل بسا ہے زخمی کارپینٹر پلواما میں ملٹن حملے میں کارپینٹر کی موت ہو گئی ہے لیٹر پلواما میں غیر مقامی کارپینٹر پر حملہ ہوا اور زخمی حالت میں اسپدال میں بھرتی کریا گیا تھا لیکن زخموں کی تاب نلا کر چل بسا ہے زخمی کارپینٹر اور آگے بنیں گے ان سی کے سینئر لیڈر عبد الرحیم راتر کے فرزن حلال احمد راتر نے پیبلس کنفرنس میں شمولت اختیار کر لی ہے پارٹی کے چیرمن سجاد لون اور جنرل سیکرٹری عمران رضا انساری کی موجودگی میں حلال راتر پیبلس کنفرنس میں شامل ہوئے ہیں پیشے سے تاجر حلال راتر نے کہا کہ پیبلس کنفرنس میں شامل ہونے کے لیے انہیں اپنے والد سے مشاورت کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے اس موقع پر سجاد لون نے کہا کہ کئی افراد ان کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں جمہو میں دبندر رانا کے بی جے پی میں شامل ہونے اور کشمیر میں حلال راتر کے پیبلس کنفرنس میں شامل ہونے سے نیشنل کنفرنس کو دونوں صوبوں میں بڑا دھکا لگا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ سجاد لون پارٹی میں نوجوان لیڈروں کو آگے بڑھا رہی ہیں جس کا فائدہ پارٹی کو آنے والے دلوں میں ضرور ملے گا سجاد لون پارٹی میں شامل ہونے بارٹی میں شامل د پیپلز کانفرنس جب بنی تب یہ اس لیے بنی کی انٹرل اٹانمی آئی یہ تب کی شروعات تھی وہ دفن ہے مارٹی آز گریویار میں آپ کو لگتا ہے ہم ایسا کریں گے میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں بولوں کہ آپ اپنے انٹیسڈنٹس بتاؤ وہ میرے بزرگ ہیں آپ کو لگتا ہے ہم ایسا کریں گے وی آر پولٹیکل پارٹی بیچھے ہیں جیلز آل آر ٹائمز ہم نے تو جیل ہی دیکھا ہے نا عمر بر ہمیں کیا ڈرنگے بی جے پی سے ہم نے تو پہلے پارٹیاں دیکھی ہیں جیل دیکھیں لون صاحب وہ کتنی بار پی ایسے لگایا کوئی گنتی ہے دس سال تو اس نے جیل میں گزارے کیا جو اگر کوئی لگیسی ہے سٹرگل کی وہ تو ہماری ہے ہم شک کرنے چاہیے باقیوں پر کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کرے کوئی ہم پر یہ شک کرے وہ مورل سپیس آج کی ڈیٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے لیٹس فیس یا تو بی ویری آنس ویڈیو ان کو تمہیں پیچھے گیا باقی کا ہم تائے کریں گے کون آئے گا الحمدللہ الحمدللہ ہم تائے کریں گے کون آئے گا ابھی بہت رش ہے اگر چچی فارم بارن سے ہی جانگے پر بھی سن سے ہی ہے وقت ایک بریک کا بریک کے بعد پھر لٹیں گے ہارمونک کلچرل فانڈیشن جمہو میں ایک اوارڈ تقریب منعقد کر رہا ہے جہاں پر ممتاز عدیبوں فنکاروں اور صحافیوں کو ان کے شعبوں میں نمائن کار کر دے گی اور تعاون پر اعزاز سے نواز جائے گا مختلف شخصیات کو ان کی انتقابشوں کے عوض اوارڈز دیے جائیں گے سترہ اکتوبر کو ٹیچرز بھون جمہو میں اس حوالے سے تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے مختلف شعبہ حیات میں کارہ نمائن انجام دینے والی معزز شخصیات کی عزت افضائی کے لیے منعقد کی جا رہی تقریب پر سب ہی کی نظریں جمع ہوئی ہیں نامبر مصنف اور تاریخ دا زریف احمد زریف کو اوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے ممتاز و معروف گلوکار کیلاش مہرہ کے علاوہ نیوز ایٹین کے گروپ ایڈیٹر اور شاعر راجش رنہ کالم نگار رویدر کول کو اوارڈز دے کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے گا اداکار شاہ دلال کول کو بادز مرگ اوارڈ دیا جا رہا ہے گوکل ڈیمبی اور دیگر معززین کی بھی عزت افضائی کی جائے گی ارمونی کلچرل فانڈیشن ایک آرٹ اینڈ کلچرل ریلیٹیڈ ایک فانڈیشن ہے جو ہمارا آرٹ اور کلچر کو پراموٹ کرتا ہے اس میں ہم آرٹ اور لٹریچر کے جتنے بھی امنینٹ پرسنلٹیز ہے چاہے کسی بھی شعبے سے ہو آرٹ اور کلچر ریلیٹیڈ اس میں لٹریچر میں ہو میوزک میں ہو اس میں آرٹسٹ ہو اور اور بھی جرنلزم میں ہو میڈیا میں ہو ہم ان کو یہ جو نوازتے ہیں اس سے اوارڈ سے یہ صرف ایک اس لیے ہے یہ اوارڈ یہ ایک انکریجمنٹ ملتی ہے ان کے کام کے ایک جو ان کی ریکنیشن ہوتی ہے ان نے اپنے کام میں جو اپنی مہارت خدمات پیش کی ہے اس کے لیے یہ ہم ہارمونی انڈیا آوارڈ سے نوازتے ہیں پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر عبدالغنی وکیل نے کہا کہ منشیات کی لانت کو روکنے کے لیے حکومت کو کشمیر میں کھیلوں کے انفروسٹریکچر کو تیزی سے ترقی دینی ہوگی کرکٹ میچ کے بعد نوپورا کلا میں کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اس موقع پر اپنے خطاب میں عبدالغنی وکیل نے کہا کہ نوجوانوں کو اپنی توانا یا صحیح سمت میں لگانے کا موقع ملنا چاہیے کشمیر نیوز میں فیلحالت نہیں آدھاب